گزشتہ روز باپ کے ہاتھوں قتل ہونے والے سات بچوں اور ان کی ماں کی نمازے جنازہ آدھا اہم شخصیات اور علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد میں شرکت ایک سات آٹھ جنازے اٹھے تو کوہرام برپا ہو گیا ہر آنکھ اشبار علاقے میں سوک کی فضاک آئیں جیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ہدایت پر سینیٹر رانا محمود علیہ السن کی علی پور آمد سات بچوں اور ان کی ماں کے قتل پر گہرے دکھ کا اظہار مقتلین کے درجات کے لیے دعا مانگی کہا وہ دکھ کی گھڑی میں متاثرین کے ساتھ ہیں علی پور میں ماں اور سات بچوں کے قتل کا مقدمہ پولیس کی مدعیت میں درس لیگی ایم پی رانا عبدالمنان کی روحی سے گفتگو کہا کہ ملزم کو قرار واقعی سزا دلوائے جائے گی جہالت اور پسمانکی کے خاتمے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے ایم اے سید عبدالقادر گلانی کا شجابات سیول اسپتال کا دورہ مریضوں کی آیادت کی اور گلدستے پیش کی اسپتال میں ڈاکٹروں کی کمی کو جلدی پوری کرنے کا اعلان وزیرالہ پنچاب کا طلبہ کو عید کا توفہ 20 ہزار بائکس پراہمی کے پروجیکٹس کا آگاز طلبہ کی ریجٹریشن شروع پہلے مرحلے میں 19 ہزار پیٹرول اور 1000 ای بائکس پراہم کی جائیں گی درخواست جمع کرانے کی آخری تاریخ 19 ایپرل یونیورسٹی یا گریچوئٹ کالج کا طالب علم ہونا ضروری کھڑا بل آخر کسانوں کی سنی گی پنچاب سرکار نے گندم خریداری مہم کا آگاز کر دیا 13 ایپرل سے بار دانہ ایپ پر درخواستیں جمع کروائی جا سکیں گی پنچاب بھر میں 393 گندم خریداری مراکس قائم 3900 روپے فی مند کے حساب سے گندم خریدی جائے گی 22 ایپرل سے گندم کی خریداری شروع ہوگی کسان اتحار نے 15 ایپرل سے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی ٹھان لیڈ سومبار کو مطالبات پنچاب سرکار کے سامنے رکھنے کا اعلان گندم کا ریٹ نہ بڑھانے کی صورت میں لاہور اور اسلامباد میں دھرنا دینے کا اعلان کمیشنر ملتان ڈیوین مریم خان کا اولڈ ایج ہوم آفیہ سینٹر کا دورہ بزرگ شہریوں میں کپڑے اور ایدی تقسیم کی اور ان کے ساتھ ناشتہ بھی کیا ورزش کے لیے مقصود مشینیں فراہم کرنے کا اعلان شہریوں کی عید کے تیسے روز بھی درگاہوں پر حاضری دربار حضرت شارکن عالم پر فاتح خانی کہا عید کی خوشیاں دربار پر حاضری بنا مکمل نہیں ہوتی چھوٹی عید کی بڑی خوشیاں شہریوں کا عید الفطر کا تیسرہ دن بھی ملنے ملانے میں گزرا روحی کے جانب سے جنوبی پنجاب کی عوام کو عید کی خوشیاں مبارک یوگیوں کا عید منانے کا انوکھا انداز بورے والا میں عید ملن یوگا کا انقاد یوگیوں نے ورزش کے ساتھ دھول کی تھاپ پر بھنگرہ ڈالا اور مٹھائی بھی تقسیم کی عید کے تیسے روز بھی شہر علیہ کے پارکوں میں چہل پہل نوجوانوں کی موجمستیاں دم دمہ پر عید کی آخری دن کو یادکار بنایا رحیم یار خان میں عید کے تیسے روز بھی سیاسی ٹیرے عباد ایم پی اے چوڑری نعیم شفیق کی رہائش گاہ پر عید میلن پارٹی کا انقاد کہا کہ عید اپنوں کے ساتھ خوشیاں بانٹنے کا نام ہے کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کیسے فورٹ آباس کے کسانوں کی عید کھیتوں میں گزر گئی لوگ عید منا رہے ہیں مگر کسان گندوں کی کٹائی میں مصروف ہیں شہرِ عولیہ میں عید پر بارہ پندرہ سو سے زائد ایمرجنسی اور آٹھ سو سے زائد بند ویلنگ اور تیز جفتاری کے واقعات ریپورٹ رحیم یار خان کے ریسکوئرز عید کے تیسے روز بھی الرٹ کہتے ہیں عید کا مزہ تو اپنوں میں ہی آتا ہے مگر شہریوں کی خدمت کر کے دل کو سکون ملتا ہے دوسری جانب ملتان ٹریفک پولیس کے اہلکار بھی متحرک والدین سے بچوں کو گاڑیاں نہ دینے کی اپیل کر دی چھوٹی عید میٹھے بنا دھوری ملتان کے شہری مٹھائی کی دکانوں پر امرڈائے دوستوں اور شرشتہ داروں کے لئے مٹھائیاں خریدتے رہے ادھر کولٹرینگ اور رائیسکرین پوائنٹس پر بھی رشت آگا رہا بہاولپور کے شہریوں نے عید کا آخری روز کلفیاں کھاتے ہوئے گزارا کہتے ہیں خالص دودھ اور خوے سے تیار کلفی کھائے بغیر عید کی خوشیاں دوری ہیں شہر اولیہ میں عید کے آخری روز بادل برس پڑے کئی علاقوں میں گرد چمک کے ساتھ بارش شہری سوہانہ موسم انجوائے کرنے پارکوں میں پہنچ گئے بستی ملوک میں بارش سے گندم کی فصل کو نقصان پہنچنے کا کچھا کاشکار پریشان ادھر احمد پور شرکیہ میں بھی بوندہ باندی سے موسم کچھ گوا لودھرہ میں حافظ محمد عبداللہ کے عزاز میں تقریب سابق امین اقبال شاہ قریشی نے دستار بندی کی تقریب میں آمد پر حافظ محمد عبداللہ کا پرتفاق استقبال کیا گیا